دوستو سال 2019 میں کنگنا رنوت نے فلم گلی بوئے میں آلیا کے پرفورمانس کو سادرن بتایا تھا انہوں نے آلیا کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میڈیا کو سٹار کیڑ کی پرفورمانس پر اتنا پیار نہیں لٹانا چاہیے اس پر آلیا نے زیادہ کچھ تو نہیں کہا مگر دوستو رنڈیپ نے ان کے لیے اسٹینڈ لیا تھا دوستو کنگنا نے اس میں آلیا کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے کہا تھا مجھے تو سربنگی ہوتی ہے گلی بوئے کی پرفورمانس میں ایسا سور کرنے لائک ہے کیا وہی سیم موفٹ لڑکی کا رول وہی بلوڑ کا تیز ترارہ لڑکی وومن ایمپورمنٹ اور اچھی ایکٹنگ کا آئیڈیا مجھے یہ سرمند کی نہیں چاہیے پلیز اسٹار کیڑ کے لیے میڈیا کا پیار کافی زیادہ ہو چکا ہے ساداران کام کو بھاو دینا بند کیجئے ورنہ لیول کبھی آگے نہیں بڑھبائے گا اور ایک پریس کون پریس میں کنگنا کی بات کا جباب دیتے ہوئے علیہ نے کہا تھا میرے پاس یقینان اتنا کینڈیڈیٹ ہونے کی بولنے کی سمتہ نہیں ہے جیسے کنگنا کے پاس ہے اس کے لیے میں ان کا بہت سمان کرتی ہوں اور صحیح کسی طرح وہ صحیح بھی ہو کبھی کبھی ہمیں چیزیں چھوڑ دینی چاہیے میرے ڈیٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں اتنے سارے اوپینین پہلائیے ایک آدھ نہیں بھی ہوگا تو دنیا چلتی رہے گی دوستو علیہ نے بھلے کنگنا کی بات کا کوئی جباب نہیں دیا تھا مگر رنڈیپ نے اپنے انداز میں قراری بات کہی تھی دوستو انہوں نے کہا تھا کہ دیئر آ لیا میں بہت خوش ہوں کہ تم کبھی کبھی کام کرنے والے ایکٹر اور کرینک وکٹیمز کو اوپینین کا اثر اپنے کام پر نہیں پڑھنے دے رہی ہو ہمیسا خود کو بہتر کرنے کے لیے تمہاری محنت کو سلام دوستو اب صدارت کنڑ نے ایک انٹریو میں آلیا کے بارے میں بات کرتے ہوئے رنڈیپ نے کہا جب ہائیوے بن رہی تھی تو میرا آلیا کے ساتھ ایک اسپیچول بانڈ بن گیا تھا مجھے نہیں پتا کہ انہیں بھی ایسا لگایا نہیں یہ ان کی مرجی ہے میں صرف اپنی بات کر سکتا ہوں میں نے دیکھا کہ وہ ہمیسا نئی چیزیں کرنے کی کوشش کرتی ہے میں جینیولی ان کے لیے کھڑا ہوں کیونکہ انہیں گلٹ ٹارگٹ کیا گیا انہوں نے پھر کنگنا کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اپنے گلیس کو ٹارگٹ کرنا بے وجہ کی بات ہے بس سے کنگنا اور آلیا کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کمنٹ کر اپنے عملے رائے چرور دینا